بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کے کیچن میں آج میں لائیں ہوں بہت ہی مزہدار سے مینگو کے ڈیزرٹ کی ریسپی جو بنانے میں بہت آسان اگر گرمیوں کے سیزن میں یہ میٹھا مل جائے تو کھانے کا مزہ ہی آجائے گا یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلڈی بھی ہے کیونکہ ہم نے اس میں فروٹس کا استعمال بھی کیا ہے ریسپی بہت ہی آسان ریسپی کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ چلتے ہیں اور اس مزہدار سے ڈیزرٹ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس میں شامل کرنے لگی ہوں مکھن اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو آپ گھی کا استعمال کر سکتے ہیں تین ٹیبل سپون مکھن شامل کر لیا ہے مکھن ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں میں نے ایک کپ کے قریب رنگ برنگی جو سوئیاں ہوتی ہیں ایزی لی پیکٹ میں بازار سے مل جاتی ہیں اگر یہ والی نہیں اویلیبل تو آپ نے ایک ہی کلر کی سوئیاں لے لینی ہے ان کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے دس سے بارہ منٹ لگیں گے لو فلیم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ہائی فلیم کریں گے تو ہمارا جو مکھن ہے وہ جلنا سٹارٹ ہو جائے گا چلیں جی یہاں پر میں نے سوئیوں کو دس منٹ کے لیے بھون لیا ہے اور اس کے بعد شامل کرنے لگی ہوں دودھ یہ کھلا گائے کا دودھ ہے آپ چاہیں تو ڈبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈیڑھ کلو دودھ شامل کیا ہے اب دودھ کو بوائل آنے دیں جب تک دودھ کو بوائل آتا ہے تب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں ایک باول لے لیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون میں نے بھر کر مینگو کسٹڈ کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے مینگو ڈیزرٹ تیار کرنا ہے چلیں جی اس کو رکھیں گے سائٹ پر اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے آتے ہیں دودھ اور سوئیوں کی طرف تو یہاں پکتے ہوئے اس کو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سوئیاں اچھے سے ہماری گل چکی ہیں اور دودھ بھی آدھا رہ گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چینی شامل کرنے لینی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں ہاف کپ کے قریب چینی شامل کی ہے کیونکہ ہم نے اس میں فروٹس بھی شامل کرنے ہیں تو اس وجہ سے میں نے چینی کی مقدار تھوڑی کم ہی رکھی ہے اب ان کو اچھے سے چار سے پانچ منٹ تک کک کر لیں اس کے بعد ہم نے جو مینگو کسٹڈ والا گھول بنا کر رکھا تھا وہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں ویڈیو اسٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے مینگو کسٹڈ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ کسٹڈ کا کچھاپن دور ہو سکے تو ہم نے اس کی فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو مسلسل دو سے تین منٹ تک چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ملائی نہ جمع جب تک ہمارا کسٹڈ اور سیوائیاں تھنڈی ہوتی ہیں تب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے مینگو جیلی بنائی ہے جیلی بنانے کا طریقہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں ریسپی اور ریڈی میرے چینل پر ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہوم میڈ جیلی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہاں پر بھی میں نے ہوم میڈ جیلی بنائی تھی مینگو جیلی تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کاٹ کر سائٹ پر رکھ لینا ہے اب یہاں پر میں نے فروٹس لے لیے ہیں مینگو ہے جس میں اور سیو ہے آپ کو جو پسند ہو آپ کو لے سکتے ہیں بنانا زبیل یہ ہے میں نے اور ان کو اسی ٹائم پر آپ لوگوں نے کٹ کرنا ہے جس ٹائم پر آپ نے سر کرنا ہو ورنہ یہ کالے پڑ جاتے ہیں چلیں جی فروٹس کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے اور یہاں پر ہمارا کسٹڈ بھی اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد اس کی ٹھیکنس اچھی خاصی بدل گئی ہے یہ ٹھیک ہو چکا ہے اب جیسے ہی ہم فروٹس ڈالیں گے تو یہ لیول میں آ جائے گا چلیں جی اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو رکھنا ہے سائٹ پر اچھے اس کو میں ایک طریقے سے سرف کروں گی اور دوسرا طریقہ آپ سے شیئر کروں گی یہاں پر میں نے کسی باول میں اس کو سرف کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر گلاسز میں بھی سرف کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فروٹس کی لیئر لگا لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے جیلی لگا لینا ہے اچھے خاصی مقدار میں تاکہ لیئرز بنیں اور خوبصورت سا لگے اگر آپ نے گلاسز میں بنانا ہے تو سیم آپ نے یہی پروسس کرنا ہے پہلے فروٹس لگانا ہے پھر جیلی لگانا ہے اور اس کے بعد سیوئیوں والا کسٹڈ لگا دینا ہے ایک لیئر لگانے کے بعد اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے فروٹس لگا لینے ہیں جیلی لگا لینی ہے اور اوپر سے ہم نے سیوئیوں والا کسٹڈ لگا دینا ہے اگر آپ گلاسز میں پتیار کر رہے ہیں تو آپ نے ون بائی ون ایسے ہی لیئرز لگا لینی ہے دوسری لیئرز پر بھی میں نے جیلی لگا لی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سیوائیوں والا کسٹڈ لگا دینا ہے اگر آپ یہاں پر چاہیں تو کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے بجٹ فرینڈلی یہ ریسپی تیار کی ہے ہر گھر میں کریم یا پھر ویپنگ کریم موجود نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہی جیلی لگا لینی ہے اور اس کے اوپر ہم نے مینگو کے چنگز لگا دینے ہیں اور اوپر سے ہم نے ڈرائی فروٹ لگا دینا ہے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو یہاں پر میں نے پیستا اور بادام کا استعمال کیا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے تھنڈا کریں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ فریزر میں رکھ لیں ایک گھنٹے کے لیے نہیں تو آپ دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یقین کریں یہ کوئی اتنی ٹیسٹی اور مزے کی بنتی ہے اور بن بھی آسانی کے ساتھ جاتی ہے بجٹ فرینڈلی یہ ریسپی ہے مینگو کا سیزن ہے بنائیں اپنے گھر پر اور اپنے بچوں کو انجوائے کروائیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھراؤں گے انشاءاللہ ایک نئی اور مزے دار سی چھٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ